السلام علیکم محباب کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں اور اس وقت ہمارے ساتھ دو عدب کا بہت بڑا حوالہ شیر کا بہت بھرپور تعرف میری مراد جناب عزر فراق صاحب آج ہم ان سے کچھ باتیں کریں گے کچھ سیکھیں گے کچھ سمجھیں گے تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم محباب کیسے ہیں آپ میں ٹھیک آپ سنائیں کیسے ہیں چلے یہ اچھا ہوگیا ملاقات ہوگی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میرے سمید وہ سارے دوست جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے وہ آپ کا جو ہے سفر شروع ہوا اور کیسے جو ہے یہاں تک پہنچے ہیں کچھ تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے سفر جو شروع ہونے کا تو وہی بالکل علمیہ وہی ہے جو مطلب ایک عام شاعر کا بھی ہوتا ہے یہاں کسی تعداد دوسرے شاعر کا ہوتا ہے شروع میں مجھے ایسے ہی لکھنے کا شوق تھا اور ہم ہی یہ سمجھ دیتے جیسے ہر نیا آنے والا سمجھتا ہے کہ شاید شاعرانہ الفاظ میں سے اپنی بات بیان کر دینا ہی شاعری ہو جاتی ہے وہ کتھاسس کر لیتے تھے ہم بھی کچھ لکھ لیتے تھے شاعرانہ الفاظ میں وہ بنیادی طور پر کسی کا پڑھا ہوا ہوتا تھا جو ہم اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے تھے یا اس میں کچھ اپنے احساسات ڈال دیتے تھے ملکل احساس تو پھر آستہ آستہ احساس ہوا ہے کسی مجھے کسی شخص کوئی ملا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ شاعری ہے یہ کوئی ایسے صرف اپنا کتھارسز کرنے کا نام نہیں ہے اور کوئی بھی فن جو ہے اس کو پھر آپ کو بھرپور طریقے سے سیکھنا پڑتا ہے اس کی بہت ساری جزیات اس کے اس کے رموز وہ آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں ہیں ان کے مطابق آپ کو اس کو ڈالنا پڑتا ہے پھر میں نے آہ اس کو باقدہ سندھیدہ لینا شروع کیا یہ چاہد دو انیس سو اٹھا آسی آ اٹھانوے کی بات ہیں چاہد آہ 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 آ آنیز سو باقت کہ میں نے اسشو باقاعدہ جو ہے وہ شیئر کہنا شروع کیا نا 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 آنیز سو آٹھانوے سے میں نے باقاعدہ کہ Data شیئر کہنا شروع کیا اور پھر آہ 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 شرور میں تو پروسس یہی ہوتا ہے کہ ہم جس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جس کو بسر کر رہے ہوتے ہیں ہم اسی کے فیز میں کچھ تھوڑا بہت اپنے تبدیلی کر کے یا اس میں جو ہے ردو بدل کر کے ہم اپنے شیر کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان جو شاعر ہے اگر وہ کوئی سنجیدہ شاعر ہو تو وہ پھر اپنے اسلوب سازی کی طرف آتا ہے وہ اپنا ایک شریع رویہ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنا ایک ایک لہجہ لیدہ سے بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آہستہ 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 ہم گنتے چلے گئے اور کوشش کرتے گئے پتہ نہیں اب یہ تو نہیں پتا کہ کیا ہم سے بات بنی یا نہیں بنی لیکن کوشش اسی طرح سے کی کہ ہم نے مجھے وہ یاد ہے کہ ہم میرا وہ ہمیشہ سے شکیب جلالی کا ایک شیر جو ہے وہ مشہلر آ رہا میرے لیے کہ شکیب اپنے تعرف کے لیے یہ بات کافی ہے ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے کیا کہنے جو اس لوگ شاعری کی طرف آتے ہیں ان کو اسی راستے سے آنا چاہیے بھئی بھا اچھا اب مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ نے کسی کی باقاعدہ شاگردی جی بلکل بلکل میں ہمارے ادھر بھاولپور میں ایک ہمارے بزرگ بڑے ناصر عدیل صاحب ان سے باقاعدہ میں نے سکھا انہوں نے بہت محبت کی انہوں نے بہت زیادہ وقت دیا اپنے ہمارے اوائل تھا یہ بھی بڑی بات ہے میں سوچتا ہوں کہ جس حالات میں ہم ان لوگوں کے ان کے پاس ان لوگوں کے پاس گئے تھے یا اپنا جو کچھ مسابدہ یا اپنی کہانی لے کر گئے تھے آج اگر کوئی اور وہی کہانی ہمارے پاس لے کر آئے اور اسی طرح سے ہمیں کرنا پڑ جائے کسی کے لیے کچھ تو شاید ہمارے لیے میں سوچتا ہوں کتنا مشکل ہوگا وہ کرنا یا کسی کو وہ بتانا یا کسی کا منٹور بننا یا کسی کو گائیڈ لائن اس دور میں تو جو ہے وہ کسی کو تھوڑا بہت وقت دینا ہی بہت عجیب بات ہے اور جس طرح کا ایک معاشرے کی بے حصی ہے ہمارے مسروطیات کا ایک جو دھندہ ہے تو اگر اس کو دیکھیں تو بہرحال ایک بڑی کا ان کی قائنڈ رہی اور ویسے تو انسان ہر وقت سیکھتا ہے ہم آج بھی سیکھتے ہیں ہر نئے آنے والوں سے بھی سیکھتے ہیں ہر آدمی دوسرے آدمی سے سیکھتا ہے تو بہرحال یہ ایک پروسس ہے جو شروع اس طرح سے ہوا پھر اب چل رہا ہے ابھی تک بھی آپ کے بہت زیادہ شاگرد ہیں اور سارے کے سارے ایسے شاگرد ہیں جو کہ اس عدوی منظر نامیو کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ تعرف جو ہے ان کا اچھے طریقے سے جو ہے موجود ہے تو یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے کہ مطلب آپ جو ہے اتنے اچھے اچھے جو ہے وہ شورا جو ہیں آپ نے آہ دنیا عدب کو دیئے تو یہ کیا مطلب یہ کیسے ممکن ہو پا ہے اچھا یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے یہ اصل میں نا ہمارے ہاں جو اسادزہ کا رویہ رہا ہے نا وہ کسی سطح پر ہم نے بھی اس کو فیس کیا کہ لوگ جو جو بتانے والے تھے جنہوں نے آپ کو آپ کو راستہ دکھانا ہوتا ہے تو وہ کچھ چھپاتے تھے کچھ بتاتے تھے اور وہ ساری زندگی ہمارے جو اردو شائری میں جو ہمارے اسادزہ رہے ان کا رویہ زیادہ تر یہ رہا کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ جس کو ہم سکھا رہے ہیں کہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹ آواز نہ بنے کوئی ایک آزادہ نہ سوچ نہ بن جائے اس خوف سے ہمارے اسادزہ نے ہمشہ اپنے سٹوڈنٹس کو ڈیل کیا میں نے خود جب ہم آئے تو ہم نے ان باتوں کو فیس کیا کہ ہمارے سینئرز جو تھے ان لوگوں نے اس طرح سے ہماری ہمیں وہ راستہ فرام کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ ایک عذاب ہمیں ہم خود جھیل کے چکے آئے تھے تو میں نے کہا کہ اگر جو بات ہم نے فیس کی یہ کم از کم ہم اپنے نئے آنے والوں کے ساتھ یہ ظلم نہ ہونے دیں تو جو امانداری سے میں سمجھتا تھا شیر کے بارے میں جو میری آئیڈیالوجی تھی یا میں شیر کے بارے میں جتنی جتنا کم علم میں تھا وہ کم علمی کم از کم میں نے جو ہے نا وہ لوگوں کو ضرور آگے تفویز کی یا میں نے ان کو ان کے سپرد کی تو یہی اس طرح سے ایک چراغ جلتا چلا گیا اور وہ خوش قسمت ہی یہ تھی کہ یہ دو ہزار آہ گیارہ بارہ تیرہ آہ جو ہے یہ بڑا ایک بھاولپور میں ایک ایسے نوجوانوں کا ایک کٹ بن گیا اور اس میں بڑے بے پناہ نوجوان جو ہیں وہ اس جو ہے وہ اس دائرے میں آتے چلے گئے آہ اور وہ پھر چونکہ ایک ایک تو آہ وہ نوجوان بڑے باسلائیت تھے اور پھر کچھ جو ہے وہ ایک آہ اس وہ ایرہ اس طرح کا تھا کہ اس میں آہ غزل جو ہے نئی غزل جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ نئی سانسیں لے رہی تھی پھر سے کیونکہ اس سے پہلے عذاب یہ تھا کہ ہم جو اس یہ ایرہ نے آ کے یا اس نسل نے آ کے بہت سر چیزوں کو تبدیل کیا اس سے پہلے یہ مسئلہ مسئلہ ہمیں درپیش تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آہ غزل جو ہے اپنی طبعی عمر مکمل کر چکی غزل میں اب کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ یہ بات ہم جب ہم نے شاہری شروع کی تو ہم یہ سنتے ہوئے ہم نے یہ بات ایک چیل ہی لگتی تھی کہ جو ہے غزل جو ہے وہ اس پہ کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے اور اس طرح کی باتیں خیر نئی نسل نے جو ہے وہ پھر وہ بھاولپور سے کسی نے اس کو بہت پوزیٹیو لیا اس سارے وہ یہ جو نوجوان جو ہے وہ وہ منظرنامے پر آئے کسی نے اس کو پوزیٹیو لیا کسی نے اس کو نیگٹیو لیا کسی نے کہا یہ یہ نیا لہجہ جو غزل کا ہے یہ بھاولپوری لے غزل ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا خیر ان نوجوانوں نے خیر اپنے آپ کو ثابت کیا رہا آپ دیکھتے ہیں کہ شیری منظرنامے پر وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی پوری عبوتاپ کے ساتھ موجود ہیں مجھے آپ ایک اپنے ساتھ موجود ہیں ویسے تو یہ سوال کہتے ہیں کہ جو ہر بچہ ہوتا ہے وہ عزیز ہوتا ہے آپ کے دل کے قریب ہوتا ہے اور آپ بڑے پیار سے اس کو سکھاتے ہیں اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو اپنے شگردانیں خاص میں سے کون سے جو اس نے زیادہ متاثر کیا ہے اور اس میں سے میں اگر چاہوں گا تو مجھے آپ کسی کوئی شیر بھی اس کا سنائیں کہ آپ کو کسی آپ کے شگرد نے جو شیر لکھ کے لیا تو آپ کو لگا یار یہ واقعی میرا حق ادا ہوگا میری محنت کا اس طرح اگر میں میرا خلال نام لوں تو یہ زیادتی ہوگی کہ اگر میں دو چار کا نام لوں اور کچھ لوگوں کا نام لوں تو وہ یہ سمجھیں گے کہ عزربائی نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شاید ظلم کر دیئے لیکن یہ کہ جو اچھے شیر مطلب اگر شیر سنا شیر تو میں سبکے سنا سکتا ہوں تو میں سال کے طور ہوں یا مذکور کی بات کروں تو وہ ایک بہت باصلاحیت شاعر ہے اور نئے نسل میں لکھنے والا میں بہت جانا ہے یقینا یقینا تو اس کی غزل کا میں آپ کو ایک شیر جو ہے وہ سناتا ہوں کہ اس کے گاؤں کی ایک نشانی یہ بھی ہے ہاں ہاں ہر نلکے کا پانی مٹھا ہوتا ہے بھئی واہ 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 کیا کہنے اور خورم کا ایک شیر کے چیزوں کی ترتیب سے ہم بتلا سکتے ہیں کون ہمارے بعد اس کمرے میں آتا ہے بہت اچھے بہت اچھے چیزوں کی ترتیب سے ہم بتلا سکتے ہیں کون ہمارے بعد اس کمرے میں آتا ہے اور فیصل خیام کا ایک شیر مجھے جو ہے کہ تمہاری آنکھ سے تنکہ نکالا جائے گا پہلے ہم اس کے بعد اپنے پہر سے کانٹہ نکالے گا بہت اچھے بہت اچھے اور نادر عریض کا ایک شیر کے پہلی پہلی ازان مشکل تھی ہاں ہاں تم نے دیکھا فیضہ بدل گئی بہت اچھے بہت اچھے اور اس کے علاوہ شاہد نواز کا ایک شیر ہے کہ بچھڑنے والوں نے آپس میں دوستی کر لی یہ پہلی بار محبت میں کچھ نیا ہوا ہے بہت اچھے بہت اچھے بچھڑنے والوں نے آپس میں دوستی کر لی یہ پہلی بار محبت میں کچھ نیاں ہوا ہے اور سویب زمان کا ایک شعر ہے کہ کیمرہ آنکھ میں زندان لیے پھرتا ہے کیمرہ آنکھ میں زندان لیے پھرتا ہے کوئی تصویر سے ہجرت بھی نہیں کر سکتا بہت اچھے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک سادیہ سویرہ انہی نوجوانوں کے ساتھ اس کا ایک شعر مجھے بڑا یاد ہے کہ گھر سے بھاگنے والوں کو گھر سے بھاگنے والوں کو معلوم نہیں کم سامان زیادہ بھاری ہوتا ہے بہت اچھے بہت اچھے اور اسی طرح سے ریحانہ فلک ہیں ہمارے بھاول پس سے نوجوان لکھنے والی ہیں بھول جائے نا واپسی کی رہا مٹھیوں میں اناج رکھتی بہت اچھے تو اس طرح بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ بہت اچھا میں اب ایک اور چیز چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ جو اس وقت شیر کہہ رہے ہیں جو دور حاضر میں ان میں سے جو سینئر ہیں اور جو ایک میں ساؤں گا جو آپ کے ہم مصر ہیں اور جو ایک جونئر ہیں میں چاہوں گا کہ ان میں سے کسی ایک ایک بندے کو آپ اگر تجویز کرنا چاہیں کہ یہ مجھے بہت پسند ہیں تو پسندیدگی کی بنیان پر کون کون اس میں فال کریں گے میں اگر سینئرز کی طرف چلا جاؤں سینئرز میں تو خیر بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جو سینئرز سے امیجیٹ سینئر تھے جو ہماری اسلی نسل تھی اس میں اگر ہم میں اپنے پسندیدہ شورا کی بات کروں تو اس میں تابی صاحب ہیں اس میں سلیم کوسر صاحب ہیں جو ہمارے سے جو اب بڑی نسل جو موجود ہے اس میں زفر صاحب ابھی حیات ہیں اختر عثمان ہیں شہین عباس ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب میں تو اب آپ کے جو ہم اثر ہیں ان میں سے میں چاہوں گا کہ کچھ نہیں میں نے ایک نام کہا تھا لیکن چلیں آپ کی سہولت ہے آپ جیسے بھی آپ کو لگے کہ یہ میں سمیتا ہوں کہ یہ اس وقت شریف مددنا ہے میرے جو ہم اثر ہیں وہ ان میں اگر آپ میں کہے کہ میں وہ بہت سارے لوگ ہیں اس میں تو پھر کافی سارے لوگوں کا تذکرہ کرنا پڑے گا فردن فردن کیونکہ میرے ہم اثروں میں میں اس طرح کے بغض کا شکار بھی نہیں ہوں کہ لوگ اپنی جو معاصلہ چشمت ملے رہا اور اس طرح کی چیزوں کو برتے ہیں میرے بہت سارے لوگ ہیں میں اگر فردن فردن ذکر کرنا چاہوں تو ایک خیپ ہے جن لوگوں نے میں سفر شروع کیا تو وہ احمد کامران سے لے کر اماد اذر تھے اس سفر میں علی ذریون تھا اس سفر میں ہمارے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ندیم ناجد تھا اس سفر میں اگر ہم دیکھا جائے تو اس سفر میں ہمارے ساتھ بہت بے بنا لوگ تھے اگر اس میں ہم اس کے لیے تو جو یہ سوال ہے آپ کا اس کے لیے تو پھر اس کا انصاف تو تب ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس پہ بیٹھیں اور ان کو فردن فردن کشیست رہیں اور اس پہ ایک پوری نشیست اس پہ ہو سکتی ہے چلے میں آخری والا جو اس میں پورشن ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ چلے وہ میں آپ کے شاگردوں کے انام اس میں شامل کر لیتا ہوں کہ آج کل جو جونئرز ہیں آپ کے ماشاءاللہ شاگرد بہت اچھا نا اچھا اب ہم تھوڑا سا دوسری سائیڈ پہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیسیکلی شیر کیسا کہنا چاہیے آپ نے اس کی تو بتا دیا بات کہ جناب ڈیفرنٹ ہونا چاہیے ایک سارا منظریاں میں سارا لیکن جو آج کل جو ایک چیز چل رہی ایک سہل ممتنہ ہے اور ایک جو ہے ہماری جو کہلے کہ پچھلے روایت چلی آ رہی ہے مشکل لفاظی استعمال کرنے کی تو یہ کیا وجہ ہے میں مطلب آپ کا شیر ہی اگر کوٹ کروں تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبور یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے یہ انتہائی خوبصورت سہل ممتنہ کے اندر کہا گیا شیر ہے اور زبان زدہ عام بھی زیادہ تر سہل ممتنہ کے اشار ہوتے ہیں تو یہ مشکل لفاظی استعمال کرنے سے کیا شیر بہت اچھا ہو جاتا ہے یا کیا وجہ ہے اس کی اس شیر پہ تو تھوڑی سی اس کی وجوہات مختلف ہیں کہ یہ شیر زبان زدہ عام اس لیے بھی ہے یہ شیر لوگوں کو شاید زیادہ نظر آتا ہے پینٹیٹ ہوتا یا لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہیں یا سوشل ویڈیا پہ زیادہ لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہیں تو یہ شیر جو ہے یہ دو ہزار دو کا کہا ہوا شیر ہے اچھا میں اس میں مزہداری کی بات یعنی ایکیس سال ہوگی ہے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جب ہم لوگ غزل کی طرف آئے تو ہمیں یہ لگا کہ جیسے ہم یہ بات سنتے تھے جیسے میں نے پہلے کہا کہ غزل اپنی طبعی عمر مکمل کر چکی ہے اور اب کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس طرح کی باتیں تو اس وقت ہمیں یہ بات اس لیے چیلنگ لگتی تھی اس وقت بہت سارے ایسے مزہمین تھے جو انچھوے تھے اس وقت بھی جن کو میں نے کوشش کی کہ ان کو جو ہے وہ شیر میں ضرور ڈھالنا چاہیے وہ اس میں بہت ساری ایسے مزہمین تھے جن کو اس وقت کے لوگ میرے ہمسر شاعر سنتے تھے تو بڑا چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے یا وہ اس کو سوچ رہتے تھے کہ یار یہ کیا کہیں اس پہ مثال کے طور پر اور آج کا عیرہ جو ہے اس میں وہ مقبول ترین شیر ہیں جن شیروں کو میں دو ہزار ایک دو تین میں لوگ سنتے ہوئے ذرا ایسے سرک ہو جاتے تھے اور ایسے کرتے تھے اچھا ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ شاعری کا زمانہ جو ہے وہ غزل میں شاید اس طرح سے نہیں آسکے گا لیکن جس طرح سے ہماری سوسائٹی نے ایک کروٹ لی ہے اس کے بعد بہت ساری چیزیں کہنے سننے کی جو ہے ہمارے بیان میں آگئی وہ اس طرح کی چیزیں مثال کے لئے میں ایک شیر سناتا ہوں یہ میں نے دو زار ایک بڑے ہمارے ایک سینئر شاعر تھے ان کو میں نے سنایا بہت اچھے شاعر جو نئے طرز حساس رکھنے والے شاعر کو میں نے سنایا مجھے یاد ہے یہ دو زار ایک یا دو میں میں کہ لاہور میں ایک ملاقات میں میں نے اس کو تعدہ شیر سنایا تو میں نے کہا کہ غلط نہ جان میری دوسری محبت کو یقین کر یہ تیرے ہجر کی طلاف تھی تو انہوں نے بڑی دیر سرکھو جایا یوں کیا یعنی اب میں اس سینئریو کو یوں آپ کو بیان کر دوں کیونکہ ایکسپٹنس نہیں تھی اس وقت یہ جس جو شیر آپ نے سنایا تیری شرطوں والا یہ اس پہ خیر جاوید صاحب نے ہندوستان میں کافی بات کی ہوئی ہے شیر پہ تو وہ یہ وہی بات ہے کہ اس وقت محبوب کا جو جو تھا مقام تھا وہ اردو شاعری میں وہ بہت گرا ہوا مقام تھا وہ یعنی اس پر وہ کیا شیر جاوید صاحب نے ایک سنایا کسی کی شاعر کا کہ جھک جھک کے گر رہے ہیں وہ اگیار کو سلام والیکم السلام کیے جا رہا ہوں یعنی ہمارے ہاں جو محبوب کی جو جو پرستش والا ایک معاملہ جو ہے نا وہ تھا اور جو محبت کرنے والا نا اس کی ڈگنیٹی جو ہے وہ ملوز خاتر نہیں شاعر تو یہ ایک برابری کی سطح محبت کا جو ہی ہماری سوسائیٹی میں چونکہ اب یہ اس مقام پر آ چکی ہے کہ جہاں یہ آج کی سوسائیٹی میں تو محبت لوگ اپنے ایکولی سٹیٹس میں کھا رہے ہیں تو یہ شعر چونکہ قبل از وقت کہا گیا تھا تو یہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شعروں میں شاعری کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے آپ کو جو جتنا حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائیٹی ہمارے سماج کس طرف کو جا رہا ہے یا ہمارے آنے والے ٹرینڈز کس طرح کے ہیں ہمارے آنے والے نسلیں کس طرح کے سوچیں گی یا جس طرح کی میں مثال دیتا ہوں میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے ابھی ہمارے ہاں اس طرح کی محبت رواج ہی نہیں ہے جس طرح کا ادریس بابر کا وہ شعر ہے کہ اپنے محبوب کو اجازت دو کہ وہ خوش رہ سکے تمہارے بغیر لیکن مجھے پتا ہے کہ ہماری سسائیٹی سطح پہ بھی آئے گی کہ محبت کا یہ ذائقہ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت ہماری سسائیٹی میں جو پیلٹیٹ کرے گا صحیح تو یہ ہے سارا معاملہ اچھا مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ محبوب کا ذکر تو چل پڑا اور باقی معاملہ تو یہ تو شاعر بڑا کہلے کہ اب جو ہم عام طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو سینئرز ہیں میں خاص طور پر یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ بڑے احترام اور اس کے رشتے میں کیونکہ میرا مقصد ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز کو پوزیٹیو سینس میں آگے لے کے چلنا ہے میں کہتا ہوں یہ جو سینئرز آپس میں نوک چوک چلتی ہے یا دوسرے معاملہ چلتے ہیں اس پر ایک عام جو ہے ایک پوسٹ لگی اس پوسٹ کے اوپر پھر ایسے سے لوگ جونئرز کمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جونئرز کو اپنی رائے دینے کا حق ہے جب تو سینئرز آپس میں بات کر رہے ہیں یہ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا کلچر ہے چونکہ ہم سوشل میڈیا کے جس دور سے گذر رہے ہیں اس کے کوئی تیشدہ کوئی ایتھکس نہیں ہے موجود ہمارے پاس کوئی اس کی کوئی نہیں ہے تو یہ سیلف ہونرشپ ہر آدمی کے پاس ہے چونکہ اور اس کی جیسے دل کر رہا وہ اس کو استعمال کر رہا اس کا کوئی واہمی کوئی ہم نے کوئی ایسا میساک نہیں ہمارے درمیان موجود کہ ہم کی اس کو کس طرح سے بہیو کریں گے اس پر اس طرح کی سوشل میڈیا ایپس پر یہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن یہ کہ جونئرز کو بات کرنے کا حق تو موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں کہ اگر مقالمہ نہ رہا وہ تو ہماری سوسائٹی میں یہ جو اتنی انحطات ہے بہت سارے معاملات میں آپ اس کو دیکھیں برداشت کے علاوہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ قبول نہیں کر پاتے اس طرح سے ہم مقالمہ ہمارے ہاں جو ہے وہ زندہ نیڑا تو اگر ہم یہ نوجوانوں سے یہ حق بھی چھیل لیں گے کہ ہم ان کو گفتگو کا حق نہ دے یا بات کرنے کا حق نہ دے وہ تو ان کے پاس موجود ہے لیکن جیسی جس آپ نے سنیریو میں بات کی اس میں اگر دو سینئرز آپس میں بات کر رہے ہیں اور اگر اس میں افتو کے عدب عداب نہیں کسی جونئر کو اس پہ کومنٹ کرنے کے تو پھر یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اگر دو سینئرز آپس میں بات کر رہے ہیں تو جو بات کر رہا ہے اس کو سمجھ نہ چاہیے کہ ہمارے دائرہ جو ہے وہ کہاں شروع ہوتا اور کہاں ختم ہوتا ہمیں کس حد تک جانا چاہیے بات کرتے اور کس حد تک نہیں جانا چاہیے اور جو بدقسمتی ہے ہمارے ہاں ابھی تک اس کیا طریقہ کار ہے کیا ہے ڈسیپلن کیا ہونا چاہیے اب یہ بڑا اہم سوال ہے اس پہ تو ایک پوری نشست ہونی چاہیے اس پر پورا مقالبہ ہونا چاہیے ہاں ہمارے ہاں بہت ساری سوشل ویڈیا پوسٹ پہ مجھے اکثر نظر آتا یہ میرا مسرہ تھا وہ اس کا مسرہ تھا دیکھئے ہمارے ہاں یہ بڑا باریک نکتہ ہے اس پہ بڑی سہر حسل گفتگو ہونی چاہیے اس پہ بڑا نتیجہ خیز مقالبہ ہونا چاہیے لیکن بہرحال اب مخصر وقت میں چونکہ ہم کھانے کے اس میں بیٹھے ہیں تو میں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ دو مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے جو شاعر ہیں وہ ایک ہی طرح کا مسرہ کہہ سکتے ہیں اچھا لیکن مسرہ جو ہے ہمارے ہاں جو اب جو شاعری میں جو اگلا سینیریو میں دیکھ رہا ہوں اس میں مسرے کی اہمیت اتنی تھا کہ اس میں کوئی کباہت ہے یعنی شیر جو ہے وہ صرف مسرے کی ایک مسرے کی کسی سے مشاہبت کھا جانے سے اس پر فرق نہیں پڑے گا اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس شیر میں کوئی بڑی بات یا بڑی اکائی بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ ہے جس کو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے وہ لوگ مسرے کو لے کے یا مسرے کی شکل ملنے جلنے سے لے کر چیزوں کو لے کے بھاگ بھاگ جاتے ہیں صحیح لیکن یہ چیز دیکھتے کہ شیری اکائی ہے مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ ہمارے اندوستان میں دوست کا شیر ہے میں مجھے بڑا پسند ہے کہ کسی کو دل سے بھولانے میں دیر لگتی ہے اب آپ یہ دیکھئے اگر آپ دیکھیں کہ جو شاعری تعداد میں ہو رہی ہے اس مصرے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا یہ مصرہ انتہائی پامال ہے بہت سارے لوگوں نے اسے ملتے جلتے کئی مصرے کہہ چکے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو پورا شیر سناتا ہوں تو آپ کو دیکھیں کہ اس نے شیر کی اکائی کو کسی طرح سے مصرے کے اندر جو ہمیں کیا کہتے ہیں روندہ ہوا جو ایک رویہ ملتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس شیر نے اس کو جب شیر مکمل سنیں گے آپ تو لگے گا کہ اس نے مصرے کو اپنے نام کر لیا کہ کسی کو دل سے بولانے میں دیر لگتی ہے یہ کپڑے کمرے کے اندر سکھانے پڑتے بہت اچھے بھئی یہ وہ بات ہے جس بات کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم مصروں کو لے کے باقی ہوئے اور ہمارے ہاں جو شیر ہے اور ہمارے ہاں ایک مسالہ یہ بھی موجود ہے کہ اس پہ بھی خیر ابھی بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کبھی وقت ملا تو اس پر مقالمہ کریں گے کہ یہ ہمارے ہاں جو تنقیدی رجحانات ہیں ابھی تک کسی سیٹسفائی نہیں ہو کوئی بڑا تنقید نگار نہیں مل رہا ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو تنقید کی طرف لوگ آرہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ ہی ان لوگوں پہ کام کر رہے ہیں جن پہ بہت سارا کام ہو چکا ہے انہی کے کام کی دو چار کتابیں پڑھتے ہیں اور ان میں سے کوئی بڑے لوگ موجود بھی ہیں تو تنقید کا دلیر آدمی کوئی موجود نہیں یہ سب سے بڑا علمی لیکن میں نئے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ تنقید کی طرف آرہے وہ لوگ تنقید جو ہے وہ ان کا تو یہ خیال ہے کہ ویسٹرن جو تنقید کے پیمانے وہ منطبق ہو سکتے ہیں اردو کی شاعری پر تو اب اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے بہت ساری ہمشہ بھی کچھ مقالب نوجوانوں کے ہوئے اس پر تو بہرحال میں بھی اس بات کا بلیور ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ایسے پیمانے جو بیشت کسی بھی کلچر کے نا ہمارے ہاں تنقید میں زیادہ تر لوگ بہت اور یہ بد قسمتی عدد کی ساری 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 اچھ میں آخر میں آپ سے وہی غزل کی میری پسندیدہ ترین غزل ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ غزل میں آیت فرمائیں وہ جو ایک شخص مجھے تانہ جہاں دیتا ہے وہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے اور تم جسے آگ کا تری آگ سمجھ لیتے ہو دینے لگ جائے تو پانی بھی دھوان دیتا ہے تم جسے آگ کا تری آگ سمجھ لیتے ہو دینے لگ جائے تو پانی بھی دھوان دیتا ہے اور ایک دو گو شیر میں تازہ چیزوں میں سے کیمرے جیل میں لگے ہوئے ہیں کیمرے جیل میں لگے ہوئے ہیں سنتری کھیل میں لگے ہوی بہت اچھے بہت اچھے کیمرے جیل میں لگے ہوئے سنتری کھیل میں لگے ہوئے ہیں کر کے شوکیس کا سمیں برباد آج کل سیل میں لگے ہوئے بہت اچھے کر کے شوکیس کا سمیں برباد آج کل سیل میں لگے ہوئے ہیں اور خوشبو آنکھوں میں چوب رہی ہے فراغ کم کمیں بیل میں لگے ہوئے ہیں بہت اچھے خوشبو آنکھوں میں چوب رہی ہے فراغ کم کمیں بیل میں لگے ہوئے ہیں بہت اچھے اور آخر میں گزلکے کے کہاں پہ سکہ ہرسو حوث نہیں چلتا ہم کہاں پہ سکہ ہرسو حوث نہیں چلتا شریف وہ ہے یہاں جس کا بس نہیں چلتا بہت اچھے بہت اچھے کہاں پہ سکہ ہرسو حوث نہیں چلتا شریف وہ ہے شریف وہ ہے یہاں جس کا بس نہیں چلتا تمہارے ترش رویے کا روب اپنی جگہ ہمارے نشے پہ لیموں کا رس نہیں چلتا بہت اچھے کیا کہنے تھا تمہارے ترش رویے کا روب اپنی جگہ ہمارے نشے پہ لیموں کا رس نہیں چلتا بہت اچھے ہمارے نشے پہ لیموں کا رس نہیں چلتا یہ اس کا ظرف ہے چپ چاپ ساتھ ہے میرے ہم یہ اس کا ظرف ہے چپ چاپ ساتھ ہے میرے ہر اونٹ کافلے میں بے جرس نہیں چلتا بہت اچھے یہ اس کا ظرف ہے چپ چاپ ساتھ ہے میرے ہر اونٹ کافلے میں بے جرس نہیں چلتا بہت کہاں پہ سکہ ارسو حبس نہیں چلتا شریف وہ ہے یہاں جس کا بس نہیں چلتا بہت جیئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور سلامت رہیں اور انشاءاللہ پھر کسی دن تفصیلی ملاقات انشاءاللہ ضرورت کریں گے اور اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ ضرورت